بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر میڈک آپ لوگ ساتھ سروینگ دینی ڈیزائنگ فارمیشن پلائی پرام سے آج میں آپ کو لوکل کوارڈنیٹس کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ اپنا آرکیٹیکٹ پلان کو کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے کوارڈنیٹس کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کے متعلق میں آپ کو سائٹ کی ورکنگ کے متعلق بھی بتاؤں گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے پلان بنا ہوا سارا اور یہ ہمارے پاس یہ سائٹ کے اوپر پلان ہے اس کی ہارڈ کا پی جس کے اندر اس کی ڈیمینشنز ویرہ لیندھ اور ورث ساری دیوی ہے اور اس کے سجلے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے کٹ سکتے ہیں اس کے دیرے دیکھیں یہ سائٹ پلان میرے پاس یہ سامنے موجود اس کے اوپر آپ گزاری بات ہے جو ان سے بھی آپ کو لے اوڑ پلان ملتا ہے جس کے اوپر آپ نے ورکنگ کرنی ہے اس کے سائٹ بدائی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ پلان دیکھ لیں اس کے اوپر פоانٹ آ اے بی سی اور ڈی میں میں ادھر مارک کر دیا ہے اور یہ ان کی ڈیمینشن سائٹ کے اوپر ون تھرٹی ہیٹ پائنٹ الیون فٹ اور نائٹی ٹو پائنٹ الیون فٹ اس کی دیمینشنز ہیں تو یہ امرا پس سائٹ ہے اس کی اور یہ میں نے اس کا کوائرنیٹڈ پلان بنانا ہے تو یہ اس طرح یہ پینٹ اے ادھر مارک ہوا ہوئے اور اسی طریقے سے سامنے آپ کو سکرین کو پر پوائنٹ بھی نظر آ رہا ہے ادھر وہ اور اسی طریقے سے آپ کو پاس یہ پوائنٹ سی اس کی ڈیمارکیشن وغیرہ جو بانڈری آپ کو رینگ کے اندر پلان کے ساتھ سے دی گئی ہو تو آپ سائیڈ کو پر سرمارک کر دیں گے یا جو آپ کو پیلٹی الانمنٹ اگر بتائی گئی ہے کہ یہ سریعہ کے اندر آپ نے بنانا ہے تو اس کو آپ نے اس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے پلان بنا سکتے ہیں جس ریڈ مارکیشن ہوئی ہے اور یہ پلان کے اندر میں پاس نینٹی ٹو پیٹ اور الیون انچز ہیں تو یہ میں نے دل سے اس کی ڈیمیشنز ہو جارہا چیک کی ہیں چیک کر لیں آپ بھی اسی طریقے سے چیک کر لیں یا مارک کر لیں جو انسا بھی ایریا آپ کے پاس آتا ہے جس میں پاس سیکنڈ سائیڈ وان تھائٹی ایٹھ فیٹ سب سے پہلے اپنا سائیڈ کے اوپر جگہ دیکھ کے سیف سائیڈ جگہ دیکھ کے اس کے اوپر اپنا آپ پوائنٹس لگا دیں جو بھی پوائنٹ اللہ آپ لگانا چاہتے ہیں کوئی اگر سیف جگہ آپ کو پاس پیڑی ہوئی ہے تو کر دیں اور اسی طریقے سے آپ کو پاس اگر کوئی پرمنٹ جگہ نہیں ہے تو آپ ادھر پیگ لگا دیں اور لگانے کے بعد اس کے اوپر اپنا پوائنٹ مارک کر دیں اور بعد میں جب آپ کو پاس کام شروع ہوئے تو اس کو آپ پرمنٹ کر لیں اپنی کسی بھی حساب میں کر دیا سامنے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ٹوٹ سیشن اپنا سیٹ کرنا ہے اس طرح یہ میرے پاس سوکیہ سی ایکس وان زیرو بن ہے تو یہ آپ اس طریقے سے پوائنٹ لگانے کے بعد ٹوٹ سیشن کو اپنے اس پوائنٹ کے اوپر سیٹ کر لیں گے اس کی سینٹنگ کرنے کے بعد اور اس کو کمپلیٹ سیٹ کر لیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پرسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو اس طریقے سے یہ آپ ٹوٹ سیشن کو اپنا اس کی سیٹنگ کر لیں مکمل طریقے سے ببل کر لیں اور ببل کرنے کے بعد اسٹومنٹ کو آن کرنے کے بعد اندر والا ببل کو بھی آپ ادھر سے زیرو زیرو کر دیں اور اس کی سیٹنگ کو آپ کر لیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ٹوٹ سیشن کمپلیٹ سیٹ ہو گیا ہے اور سائٹ کی نمارکیشن کے مطالقی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اس کے بعد اگلا پوائنٹ میرا کہ 해� اپنے مینیو کے اندر آ جانا ہے۔ دیسے المفسوس سیٹشن کے مفتلی پیجز ہیں۔ دیسے آپ نے سیٹنگ کرنے کے بعد یہ مینیو کا آپ کے سامنے آئے گا اپنے مینیو کیلک کر دینا ہے اور اوپر سب سے اوپر کہاڈنیرب آپ اپشن آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ نے اس کو ادھر سے انٹر کر دینا ہے۔ انٹر کرنے کے بعد یہ آپ کا سامنے پر کھولے گی اس کے اندر سے آپ نے اسے سیئرم کو آپ نے سیلیک کر دینا ہے اور ادھر ابھی آپ نے اسٹیشن پوائنٹ کے کوریڈنیر سے دینے آپ ادھر سے کوئی بھی پوائنٹ اس کے رزیوم کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے آپ جو بھی پوائنٹ سے ادھر سے اس کو دینا چاہتے ہیں وہ اس کے آپ نارڈنگ اور اسٹنگ آپ ادھر انٹر کر دیں جس طرح میں نے اس کی نارڈنگ تری ایت ٹیپل زیرو پوائنٹ ڈبل زیرو اس کی ویلیو لکھ دیئے اور اسٹی zero one اس کا نام دے دیا ہے اسی طریقے سے اس کی اسٹنگ ویلیو one four three double zero point zero zero دیئے میں رہ پاس station point آگیا سٹی ون جو ہم نے پیگ لگایا تھا اس کے پر ہم نے instrument کو set کر دیا ہے آپ بھی اس کا کوئی بھی point دینا چاہتے ہیں دے دیں اور اس کے بعد آپ نے یہ point اسے سی اورین کے اندر یہ انٹر کر دینا ہے اسی طرح one four three zero zero اس کے بعد کرنے کے بعد اس کی اسٹنگ اور انٹر کر دینا ہے اور انٹر کرنے کے بعد آپ نے اپنا موبائل کے ذریعے یا میکنٹ نارت آپ کے پاس ہے میکنٹ نارت آج کل اگر آپ کو پاس نہیں ہے تو یہ آپ کو پاس سمارٹ فون کوئی بھی ہوگا اس کے اندر سے آپ کمپاس کو اپنا آن کر لیں اور آن کرنے کے بعد ادر سے اس کی بیرنگ کو آپ نے zero کرنا ہے نارت کے اوپر جانے کے بعد آپ instrument کو move کرتے جائیں آپ موبائل کو ساتھ رکھ لیں اس طرح اور کرتے جائیں اور جدھر آپ کے پاس بیرنگ اس کی اس کی zero ہوتی ہے تو آپ نے ادھر اس کو set کرنا ہے اس طریقے سے آپ آستہ آستہ اس کو گھوماتے جائیں اور یہ دیکھیں گے آپ جدھر آپ کے پاس اس کی zero zero ہوگی ہے نارت سے zero zero ہو گیا میرا تو ادھر سے آپ نے اس کو set کرنے کے بعد ادھر سے اس کو horizontal lock کر دینا ہے اور lock کرنے کے بعد بی ایس اے زیڈ والا کالم آپ کے سامنے اسی پیج کے اندر نظر آ رہا ہوگا اور اس کی ایچ اے بیرنگ کو آپ نے zero point zero zero دینے کے بعد اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ back کر دیں تو یہ دیکھیں کہ سامنے آپ کو پاس اس کی جو bearing ہے وہ zero zero کو اوپر ادھر adjust ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے second point کوئی بھی safe جگہ کو اپر آپ نے لگا دینا ہے back side point جس طرح یہ میں نے ادھر لگا دیا اسی طرح pack لگا دیا میں نے اور pack لگانے کے بعد آپ اس کو اوپر prism رکھنے کے بعد اور اپنا point second point shift کر دیں back side تو means کے button کو آپ اس کو اوپر سے click کر دیں آپ ایک دو دفعہ اس کے readings لے لیں اور جو آپ کے پاس reasonable accurate coordinates آتے ہیں اوپر آپ اس کا نام دے دیں sg2 اور اس کے coordinates اپنے پاس ادھر note کر لیں ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے پاس sg1 کو میں نے resume کیا تھا اس کے بعد میں نے bearing zero zero کیے اور اس کے بعد back side کا point میں نے install کیا ہے اسی طریقے سے پیر لگانے کے بعد اور اس کی اوپر میں نے اس کے coordinates کو read کر لیا ہے پڑھ لیا ہے اور اس کی جو value آ رہی ہے وہ میں نے ادھر note کر لی ہے یہ سب سے اوپر آپ کا پاس sg1 station point آ جائے گا آپ کا OCC point اور اسی طریقے سے second number کے اوپر back point کو آپ لکھ لیں گے اور اس در اس کی description وزیرہ دے دیں گے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ point number a ہے اس کے اوپر آپ نے آ جانا ہے پریزم راڑ کو کھڑا کرنا ہے اور coordinates کے اندر آنے کے بعد observation کو click کرنا ہے اور means کے button کو آپ نے اپنے instrument کو پریزم راڑ سیٹ کرنے کے بعد اس کے coordinate deed کرنے ہیں اور ایک دو دفعہ اس کی readings آپ نے لے لینی ہے اور لینے کے بعد جو بھی reading آپ کے پاس آئے گی وہ آپ نے آپ کے پاس plan یا پیڈ کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر بھی آپ اس point کا نام دے دیں point a point one two three جس طرح بھی آپ ناصل سمجھتے ہیں میں ادھر point a دے دیتا ہوں اس کا plan کے اندر میں point ہے اور یہ آپ میرے سامنے ہیں اس کی value آئی تھی ناردنگ اور easting کی وہ value میں ہیں ادھر اسی plan کے اوپر اس کے سامنے رہ دوں گا آپ pad کے اوپر بھی لے سکتے ہیں بہتر اس کا sketch بنا لیں اگر آپ کو پاڈرین نہیں ہے تو آپ sketch بنا لیں اور اس کے اوپر آپ لے گئے اسی طریقے سے آپ rodman کو move کرا دیں point b کے اوپر اور اس کو بعد setting کرنے کے بعد آپ نے اس point کا جاگر instrument کا اندر set کرنے کے بعد just means کے button کو click کر لیں اور آپ کے سامنے جو coordinates ویور آتے ہیں اس کو آپ اسی طریقے سے اس کے سامنے جو بھی plan کے اوپر آپ کا point جس location کے اوپر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں پاس اس location کے اندر آیا ہے اس کے سامنے یہ میں اس کا description ادھر سے point b کر دی ہے اور اس کی جو value آئی ہے میرے پاس جو میں نے بھی observe کی ہے اس کی ناردنگ اور listing وہ آپ اس point کے سامنے ادھر لکھ دیں یہ آپ کو screen کو اوپر ادھر سے نظر بھی آ رہا ہے آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ second point ہو گیا اس کے بعد آپ نے third point point c اس کے اوپر آپ نے present reality کو set کرنے کے بعد same process کے ذریعے آپ نے means کرنے کے بعد اس کے آپ نے جو values آپ کے پاس آتی ہیں آپ plan کے اوپر یا sketch کے اوپر اس کو ادھر note کر لیں اگر اس اس plan کے ذریعے بھی ہم نے autocad کے اندر divide کرنا ہے اس plan کو اور پورا کا پورا ہم اس کو coordinate اس کو اوپر ہم set کریں گے یہ point جو آپ کے پاس لگے گئے ہیں یہ تو normally measurement کے ذریعے اس کے اندر آپ کا فرق آ سکتا ہے لیکن آپ نے کوئی بھی pinpoint آپ نے لے لینا ہے اور اس کو اوپر سے آپ نے اس کو plan کو adjust کرنا ہے آپ اسی طریقے سے اس کا چوتھا point بھی لے لیں آپ اس میں جو بھی آپ reasonable one point بھی لے سکتے ہیں two اور three جتنے بھی points آپ لینا چاہتے ہیں اس طریقے سے لے لیں observe کر لیں اور points کو لکھ لیں اس کی setting کر دیں میں نے در آپ کے سامنے چار points پڑھے ہیں a b c d اور ان points کے اوپر میں ابھی autocad کے اندر آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا autocad کا جو architect plan ہے اس کو آپ نے کیسے convert کر دینا ہے coordinated plan کے اندر تو اس کی پوری detail کے ساتھ میں آپ کو آگے ورکم بتاؤں گا ویڈیو پوری دیکھئے end کر اسے طریقے سے یہ آپ پورے کے پورے points note کر لیں اور یہ آپ کے سامنے کے لیے میں نے چار points بتائیں نہیں تو یہ ایک یا دو points کے ساتھ بھی آپ اپنا پورا coordinated plan اس طرح کا جو بھی آپ کے پاس project کا plan ہے اس کو آپ adjust کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ آپ دے سکتے ہیں میں نے چارہ points اس کے پڑھے کے بعد اس plan کو بنوڑ کر دیئے یہ میرے پاس پورا autocad کا plan پڑا ہوا ہے same to same وہی process وہی تو یہ document آپ کے پاس بھی ہوئے گا تو آپ سب سے پہلے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اس کی dimensions architect کے اندر آ رہی ہیں اس کی fits کے اندر ہیں fit oranges یہ آپ کے سامنے اس کی dimension آ رہی ہے اور اسے طریقے سے یہ پورے کے پوری dimensions ہیں اس کو آپ نے decimal کے اندر convert کرنا ہے تو اس کے لیے پورے scale کی command اور چیزیں use ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے اس کے coordinated plan کے اندر آپ کیسے اس کے shift کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ format کے اوپر آ جائیں اور آنے کے بعد ادھر سے units کو آپ select کر لیں unit کو select کرنے کے بعد ادھر دیکھیں گے آپ کو سامنے architect ہوئے گا یا جو ان سے بھی option ہے آپ نے decimal کے اندر چلے جانا ہے اور نیچے اس characterization کو آپ نے select کر دینا ہے اور نیچے اس کو fits کے اندر پوری rank کو لیا نہیں ہو کے کر دینا ہے اس طریقے سے ہمارا units rank کا fit کے اندر آ گیا ہے اس کے بعد آپ نے d type کرنا ہے dimensions چال کے اندر چلے جانا ہے اور جو ان سے بھی لیئر آپ کی current چل رہی ہے اس کو آپ نے select کرنے کے بعد modify کے اندر آ جانا ہے اور primary units کے اوپر آپ آ جائیں سامنے یہ آپ کا column آئے گا ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے decimal کو آپ نے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد اس کا position کو آپ نے select کر لیں okay کر دیں set current کر کے close کر دیں ابھی میرے پاس یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ یہ dimensions کے ساری change ہو گئی ہیں اور اس کا scale بہت زیادہ out ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے اس کا scale کو adjust کرنا ہے اس plan کو میں دوبارہ اپنی اصل صورت کے حال کے اندر لے کر آتا ہوں اس کو دوبارہ تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اس میں پاس one thirty eight point eleven fit آ گیا ہے تو اس کے سب سے پہلے آپ نے block بنا دینا ہے B کی command shot کی اس کی B لینے کے بعد اوپر آپ نے dialog box کے اندر کوئی بھی اس کے نام دے دینا ہے xyz یا جو بھی آپ نے نام دینا چاہتے ہیں right click کرنے کے بعد score کے کریں گے یہ آپ کو سامنے block کے شکل میں آ جائے گا اس کو آپ copy کر لیں اس کی shot کی copy کرنے کے بعد آپ الہتر آ دیں تاکہ یہ دونوں plan ہمارا سامنے ہو اس کی dimensions وغیرہ کو ہم چیک کریں گے تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک one fits کے اندر twelve inches ہوتے ہیں one two three four five six seven eight nine ten eleven اور یہ twelve inches آگے میرے one fit کے اندر اسی طریقے سے یہ چیز ہیں تو اگر بھی ہم نے drive کو foot کے اندر convert کرنا ہے تو اس کا formula one divided by twelve کریں گے تو آپ کے سامنے one foot کے اندر جو اس کی dimensions آئے گی اس کا وہ fits آ جائیں گے point zero eight three three foot seven one fit کے اندر اسی جائیں two three four five six اور twelve کے اندر آپ جائیں گے تو وہ دیکھیں گے one fit ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے scale آئے zero point zero eight three three آپ نے اس کو copy کر لیں میں copy کر دوں گا آپ کے سانی کے لیے copy کرنے کے بعد اس کو auto guide کے اندر paste کر دیں اور اس scale کے اندر ہم نے drawing کو اپنی convert کرنا ہے اسے scale کے اندر اس کو set کرنا ہے اور وہ آپ تو یہ آپ کریں گے تو یہ سامنے آپ کو اندر scale کی command نظر آ رہی ہے اس کو آپ click کر دیں یا shot کی اس کی sc sc کرنے کے بعد انٹر کر دیں اور جو block آپ نے بنایا ہے تو اس کو click کر رہے ہیں اور right click کر دیں اور اس کے بعد یہ value آپ نے اوپر دے دی رہی ہے اس کی right click کریں گے تو یہ اس طرح کرنے کے بعد point zero eight three 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 آپ کر کے انٹر کر دیں اس کو تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کا پلان بہت چھوٹا ہو گیا اور آپ کے سامنے یہ جو plan آپ کا architect plan بننا ہوا تھا یہ divide ہو کے اب decimal کے اندر fits کے اندر آ گیا ہے اب یہ جس کی جو بھی dimension آئے گی وہ fit کے اندر آئے گی ہے آپ اسی طرح dimension style کے اندر آ جائیں اور اب اس کا alternate اس کے units آپ change کر دیں decimal کر دیں اور اسے okay کر کے set current کر کے close کر دیں اس کے بعد آپ نے اس dimension لے کے چیک کر لیں کہ جو آپ کے پاس dimension آ رہی ہے وہ ٹھیک آ رہی ہے یعنی اب یہ دیکھیں ہم ون تھاٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ایٹ امر پاس اس کی value آ رہی ہے اور انچے اس کے پاس جو architect figure آ رہے ہیں میرے پاس ون تھاٹی ایٹ فٹ ٹین پوائنٹ فائیف انچز ہیں تو ادھر ٹین پوائنٹ فائیف انچز کو آپ کریں گے تو point eight seven five یہ آپ کے پاس آ جائے گی ون تھاٹی ایٹ پوائنٹ اوپر جی طرح eighty eight یہ two digits میں select ہی ہیں three کریں گے تو eight seven five اس کی آ جائے گی اس کے مطلب میں جو کہ اس کے ہم نے select کی ہے وہ بالکل exact ہے اس کے بعد آپ نے explode کر دینا ہے آپ explode کر رہے ہیں تو دیکھیں گے اس کی dimension style بہت بڑھ گئی ہے تو آپ ادھر سے dimension کے اندر دوبارہ آ جائیں اور یہ fit والے column کے اندر آ جائیں اور ادھر سے وہی scale آپ دے دیں پوائنٹ zero point zero eight کا دینے کے بعد set current کر کے close کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کا dimensional scale اسی طریقے سے اسی style کے اندر select ہو گیا ہے اس کو ادھر آپ اپنے main plan کے اوپر رہ دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ بہت چھوٹا ہے ادھر سے آپ اس کی dimensions وغیرہ ساری چیک کر لیں صلی کے ساتھ جو fits کے اندر تھیں وہ پوری ہیں آپ ادھر سے dimension وغیرہ اس کی لے کے اور اپنا چیک کر سکتا ہے چیک کرنے کے بعد آپ آپ کا architect plan کو آپ ادھر سے remove کر دیں تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے پورا decimal plan آ گیا ہے ادھر سے اس کی dimensions وغیرہ اور سارا کچھ یہ اب fits کے اندر ہے تو اب آپ نے اسی طریقے سے اس کے point سے درمار کر دینے ہیں ٹیکس کی command لے لی ہیں اور اوپر point a جس corner کے اوپر ابھی ہم نے position کے ذریعے جو points پڑے تھے اسی کے اوپر ادھر میں آپ کو لگا دیتا ہوں اور اس کو سرکل لگانے کے بعد واضح کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں سمجھنے مسانی ہو آگے اسی طریقے سے یہ ہمارا point b تھا اس کو آپ edit کر دیں ڈبل کلک کریں گے اور point کا نام chain کر دیں point b کر دیں c o copy کی command لے لیں اور اس کو اسی طریقے سے جو آپ کے four points ہم نے پڑے ہیں ادھر a b c d یہ اسی طریقے سے یہ point number c آ جائے گا ہمارا اور ادھر سے آپ اس کو copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد point number ڈی four number point آپ ڈی اس کی description وزارہ دے دیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر سے plan کے اندر سے کوئی بھی columns وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں جس طریقے سے یہ چار points میں نے در لگا دی ہیں وہی point میں نے آپ کو اٹوٹیشن کو اوپر پڑے تھے یہ جس طرح یہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں point a b c یہ میں نے در یہ اس کی تصویر بنا کے میں نے لگا دی ہے تو اس کو تصویر کو میں ادھر سے insert کرا دیتا ہوں آٹوگائٹ کے اندر اور اس کو points کو میں بتاؤں گا دیکھیں یہ میں پاس اس کی picture پڑی ہوئی ہے ادھر سے کرنے کے بعد آپ insert کرا دیں اس کو اس کا scale reasonable کر دیں جو آپ کو نظر آ رہا ہو آپ ادھر اپنے computer کو اوپر سامنے رکھ کے بھی کر سکتے ہیں یہ میں آپ کی ثانی کے لیے اس کو ادھر میں insert کر رہی ہے اور اس کے بعد آپ taxi command لے لیں اور جو coordinates آپ نے site کے اوپر پڑے ہیں اسی points کو آپ اسی طرح اس کا description دینے کے بعد point a اس کی nothing اور اس کی value جو ہم نے point a پڑا تھا جس طرح آپ کے سامنے three eight zero four two point one zero zero اور اس طریقے سے اس point a کی جو nothing ہمارے پاس آئی تھی وہ one three three six point three one five آئی تھی کرنے کے بعد آپ اس کا scale وغیرہ set کرنے text کے اندر اور اس کو ادھر آپ placement کر دیں اس point کے سامنے اسی طریقے سے اس point ابھی آپ نے ایک لکھ دیا ہے سو copy کریں اور آپ کا second corner جو point b تھا ادھر آ جائے ہیں آپ اور اس کو پر سے point description کو آپ change کر دیں point b اور اس کی جو value آپ کے سامنے آپ نے جو read کی تھی ہم نے جو read کی ہے یا آپ جو بھی پڑھیں گے read کریں گے وہ آپ نے ادھر سامنے اس کے لکھ دینی ہے three eight zero double four point four two zero اسی طریقے سے اس کی one four seven seven five point three three zero اسی طریقے سے آپ نے point b کو copy کر کے same to same point c کا کر دینا ہے اگر آپ نے میرا چینل subscribe نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور subscribe کیجئے اور ویڈیو پر سند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے یہ آپ اس کے جو بھی آپ نے coordinate پڑے تھے آپ اپنا اس point کی اوپر ادھر لکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے ادھر لکھ رہا ہوں یہ جو میں نے import کی تھی file اس کے اندر تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ direct یہ points اپنے plan کے اوپر لکھیں گے میں ادھر سے لکھنے کے بعد اس کے اوپر place کر دوں گا تو یہ سی طرح point c اور یہ point ڈی در آپ اس کی description کو chain کرنے کے بعد ان کی values جو آپ کی ماردنگ کی اور ریسٹنگ کی ہے تو وہ آپ ادھر اس کی ادھر value انٹر کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے پورا solution بہت چھوٹا سا process تھا اس کا لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو tapو کرنے پڑی tapو کرنے کے بعد points جو آپ کے لگے تھے وہ لگنے کے بعد آپ نے procession کے ذریعے اس کے corners mark کیے manual اور ان کے اوپر یہ چار coordinates پڑھ لی ہیں اب یہ چار coordinates جس طرح یہ میں نے لگا دی پڑھ لی ہیں پڑھ لی ہیں پڑھنے کے بعد آپ ان کو اپنے اسی corners کے سامنے place کر دیں AutoCat کے اندر تاکہ آپ کے پاس وہ پوری کا پورا پلان آ جائے اسی طریقے سے اس کی متصور کو ادھر سے delete کر دیتا ہوں تو یہ ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے سامنے اس کے پورے کی پورے coordinates چارہ corners کے آگئے ہیں آپ ادھر سے دوبارہ اس کا block بنا دیں کوئی بھی نام دینے کے بعد block کو select کر دیں اور یہ آپ نے کام block بنانے کے بغیر نہیں کرنا بلک کے ساتھ ہی کرنا ہے اب یہ آپ نے block بنا دیا ہے اس کا اور اسی طریقے سے آپ سامنے یہ point a کے coordinates آ رہے ہیں ادھر سے آپ نے move کی command لینی ہے short case کی ایم میں اور وہ پہلا corner جو آپ نے آپ کی ڈرائنگ کے اندر point a کا آ رہا ہے وہ کرنے کے بعد move اس کے بعد اس کی پہلے آپ نے string لکھنی ہے one four three three six point three one five اور اسی طریقے سے کاما لگانے کے بعد three zero four two point کرنے کے بعد آپ نے enter کر دینا اور zoom extend کریں گے تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کا plan same to same اسی coordinates کو اوپر place ہو گیا ہے جس کے اندر آپ نے اس کو move کر رہا ہے اور اوہ side کے اندر جو ہم نے coordinate پڑھے تھے تو اسی طریقے سے یہ آپ کا plan ابھی پورا کا پورا plan آپ کا coordinated plan بن چکا ہے اور ادھر سے آپ اس کے اس کو آپ explode کا explode کر دیں اور کرنے کے بعد جو اسے point اگر آپ یہ boundary کے رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں نہیں ہے ضرور تو اس کی ختم کر دیں اور اسی طریقے سے اس کے grades بنے ہوئے جس طرح آپ کے سامنے آپ grades اس کے اور اس کی lines وغیرہ جو بھی آپ coordinate لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں یہ میرے پاس cd lips command کی مدد سے یہ میں اس کے coordinate place کر رہا ہوں زاری بات آپ کے پاس بھی ہوئیں گے تو یہ آپ lips command آپ کو easily مہی جائیں گی ادھر سے تو اس کے ذریعے آپ بنانے کے بعد اپنے جس جگہ کوئی بھی point آپ لگانا چاہتے ہیں آپ ادھر سے لے کے اس کے پورے کا پورے coordinated plan اپنا بنا سکتے ہیں زیلی تو بہت ہی سانی کے ساتھ یہ اسی طریقے کے ساتھ آپ کسی بھی نئی سائٹ کے اوپر جاتے ہیں زاری بات ہے یہ سارے points آپ manual نہیں لگا سکتے ہیں manual کا دور نہیں ہے سب کے coordinate plan کے اندر ویسے moment تو دیئے گئے ہوتے ہیں لیکن کاف سارے plan آپ کو ایسے ہوتے ہیں جس کو پر coordinate وغیرہ نہیں ہوتا تو وہ آپ کو خود بنانا پڑتے ہیں ڈیو کو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ